اسلام علیکم میں ہوں سراج راب دنے لرننگ سراج یوٹیوب چینل پنجاب نیورسٹی بی ایس پس سمیسٹر فیف سمیسٹر کے ایڈمیشنز کے والے سے گفتو کرنے جا رہے ہوں یہاں پر جیسا کہ آپ کو بتا کہ مورننگ کی تھرڈ میڈلیس ڈسپلی ہو چکی اس قلابہ ایوننگ کی بھی سیکنڈ میڈلیس ڈسپلی ہو چکی ہے نیکس میڈلیس کا کیا شیڈول ہے کتنی سیٹس رمیننگ رہ گئی ہیں کتنا میرٹ ہوگا تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب پہلے لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کو نوڈیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج لاسٹ ریٹ ہے فی سبمیٹ کروانے کے جن کا نیم مورننگ کی تھرڈ میڈلیس میں آیا تھا اور اس کے علاوہ ایوننگ کی سیکنڈ میڈلیس میں آیا تھا ایوننگ سے مراد یہی ہے کہ سیلف سپورٹنگ کے تمام پروگرامز آتے ہیں اور ریپلیکا کے بھی تمام پروگرامز ایوننگ کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جونسی ایوننگ کی ہوتی ہیں تو ان کی بھی سیکنڈ میڈلیس میں جن سپورنٹس کا نیم آیا تھا آج تھر ایوننگ میں ایڈمیشن ہو جائے گا اور ایوننگ کے سٹونٹ ابھی تک فی سب بھی نہ کریں جہاں پہ بھی آپ کے ایڈمیشن ہو رہا ہے فورن سے اپنا ایڈمیشن سیکیور کریں کیونکہ سیٹس پیل ہو جاتی ہیں تو بعد میں آپ کا جن سا ایڈمیشن ہونا مشکل ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو نیکسٹ میڈلیس کا بھی شیڈول بتا دے تو اب آپ کی مورننگ کی فورت میڈلیس جو لگے گی وہ انیس دسمبر کو لگے گی ٹھیک ہے اور ایوننگ کی جونسی تھرڈ میڈل ایوننگ کی فورت میڈلیس ایوننگ کی یعنی سیل سپورٹنگ ریپلی کا پروگرامز کی تو وہ 26 دسمبر کو لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ڈیوز کلیر کرنے کے لیے ٹائم دے دیا جائے گا اور اس کے علاوہ منڈے کو جونسی نیکسٹ منڈے جونسے ٹو جنوری کو آپ کے پاس جونسی فائنل میڈلیس اگر ضرورت پڑی کسی دپارٹمنٹ کو تو وہ ڈسپلے کرے گا ٹھیک ہے تو ابھی بھی اگر آپ میں سے کسی نے میڈلیس چیک نہیں کی تو آپ جا اپنی میڈلیس تو میڈلیس آپ نے چیک کیسے کر نہیں آپ نے پیو کی ویبسائٹ کے اوپر آنا ہے ڈریکٹ آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے پنجاب انیوزٹی کے لنک کے اوپر کلک کر دینا ہے سب سے پہلے یہاں پر جونسے فسٹ لنک اوپن ہوگا وہ آپ نے اوپن کر دینا ہے اور اس کے بعد جونسے آپ کو یہاں پر میڈلس کا آپشن مل جائے گا ورنہ اگر نہ ملے تو یہاں پر آپ ایڈمیشن کے اوپر کلک کر کے بھی آپ میڈلیس کا اوپشن یہاں پر بھی آپ کو مل جیگا تو یہاں پر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میں فیلال کلک کر دوں تو آپ کو جنسا میریلسٹ جتنی بھی ہیں وہ یہاں ہی پر ہی اپلوڈ ہوں گی ٹھیک ہے پیو سی ایٹی کے سیپریٹ ویب سیٹ ہے وہاں پر جا کر دیکھیں اور اس کے علاوہ ہیلے کالیج کی بھی سیپریٹ ویب سیٹ ہے وہاں پر تھوڑا جلدی اپڈیٹ ہو جاتی ہے وہاں پر دیکھیں اس کے علاوہ کالیج آف فارمیسی یعنی کہ فارم ڈی کے سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وہاں پر اپنی ویب سیٹ پر پیو سی پی کی ویب سیٹ کے اوپر جا کر دیکھیں تو یہ تمام میریلسٹ یہاں ڈسپلے ہو چکی ہیں تو آپ نے کر نہیں دیکھی تو جا کر لازمی دیکھ لیں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ نیکسٹ میریلسٹ میں کتنا ہوگا مورنگ کی تو لگنے جاری ہے لاسٹ میریلسٹ یعنی کہ اپروکسیمیٹلی تمام پروگرامز کی لاسٹ میریلسٹ ہی ہوگی مورنگ کی وہ اور اس کے علاوہ ایونی کی لگنے جاری ہے تھرڈ میریلسٹ تو اب یہاں پر گیا ہوگا کہ مورنگ کی جو فورت میریلسٹ ہوگی اس میں کافی زیادہ کم آپ کو سٹوڈنٹس دیکھنے کو ملیں گے کسی ریپارٹمنٹ سے آپ کو دس بچے بھی نظر آئیں گے کسی سٹوڈنٹ میں آپ کو پندرہ نظر آئیں گے کسی میں پانچ بھی آ سکتے ہیں تو بہت زیادہ سٹوڈنٹس کی کم تعداد ہوگی کیونکہ کافی زیادہ سیٹس جو ہیں فل ہوگی کچھ سیٹس رہ جائیں گی ان کے لئے جنسہ فورت میریلسٹ ڈسپلے کی جاری ہے اور اس کے بعد جب مزید کچھ کم سیٹس ہی رہ جاتی ہیں تھوڑی سی اور سیٹس رہیں تو ریپارٹمنٹ فیفت میریلسٹ بھی ڈسپلے کرے گا تو ایونی کے اگر بات کر لیں تو ایونی کا بھی یہی سسٹم ہوگا جیسے مورننگ کا ہوا تھا کہ تھرڈ میریلسٹ میں کم سٹوڈنٹس آئیں گے پھر فورس میں اس سے کام ہوں گے اور میریٹ جونسہ بہت ہی لو ہو رہا ہے ٹو ٹو پرسنٹ کر کے یا تھری پرسنٹ کر کے میریٹ جونسہ وہ لو ہو رہا ہے بہت زیادہ نیچے نہیں آ رہا تو یہ اس کی ریزن یہی ہے کہ جو دو ہزار اکیس میں سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ مارکس لے لیے تھے اور ان کا پچھلے سال ایڈمیشن ہی ہو تھا وہ سارے سٹوڈنٹس ہیں ابھی اپلائی کی اور اوپر والی جتنی بھی سیٹس ہیں ان سٹوڈنٹس نے کورا لی میکسیموم سیٹس جونسے ہیں ان سٹوڈنٹس نے کورا لی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام سیٹس انہوں نے کورا کی ہیں کچھ نیو سٹوڈنٹس بھی ہیں لیکن زیادہ تر جونسےیں